ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے پاس سب نے لوٹ کر جانا ہے سنیوٹ ٹی وی انفو پر آنے والے تمام ویولز کو اسلام علیکم جی آیانو پا خیر اگلے مرحبا خوش آمدید اور ویلکم ٹو انڈس چینل گی وی ایک قاوت مشہور ہے کہ اگر آپ دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو دشمن کو پڑھیں دشمن آپ کا کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس کی تکمیل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ نے اسلام کو مکمل کر دیا اور اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورة العذاب کی آیت نمبر چالیس میں فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھے ویورز آج میں آپ کو پاکستان کے جس شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پچانوے فیصد لوگ احمدی سرکے سے تعلق رکھتے ہیں اس سرکے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جس دن ہندوستان کے ایک مذہبی رہنما مرزا غلام آمد قادیانی نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہی مسیح معود اور مہندی آخر الزمان ہیں اس نے اعلان کیا کہ انہیں بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے اس طرح تئیس مارچ اٹھارہ سو انانوے کو لدیانہ میں حکیم آمد جان کے گھر میں مرزا غلام آمد قادیانی نے پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی مرزا غلام آمد قادیانی کون تھا؟ گوہ شہر کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ احمدیہ فرقے کو کب اور کس نے غیر مسلم قرار دیا؟ جنت اور دوزر کی حقیقت کیا ہے؟ اس وقت اس شہر کا رکبہ اور آبادی کتنی ہے؟ اس شہر کی تاریخ کیا ہے؟ یہاں تفریحی اور تاریخی مقامات کون کون سے ہیں؟ یہاں کی مشہور شخصیات کون سی ہیں؟ ان کے علاوہ وہ انفارمیشن جو آپ پہلے کبھی نہیں جانتے ہوں گے؟ ان سب سوالات کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن بقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چنیوٹ ٹی وی انفو کو سبکرائب کر لیں اور بائل آئیکن کو دبانے کے بعد آل آکشن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہار نئی آنے والی انفارمیشن ویڈیو اس چینل کے ذریعے آپ تک باروقت اور سب سے پہلے پہنچ سکیں چنیوٹ ٹی وی انفو میں ایک بار صرف خوشتام دید ویورز مرزا غلام آمد کا دیانی 13 فروری 1835 کو پیدا ہوئے اور 26 مئی 1908 کو وفات پائی اس کا تعلق ترک منگول کے قبیل مغل برلاز سے تھا 1530 کو جدہ مرزا حدیب بیگ نے اپنے خاندان کے ساتھ سمرکان سے ہندوستان ہجرت کی اور پنجاب کے علاقے کاریان میں آباد ہو گئے اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ زہیر الدین بابر کی حکومت تھی مرزا نے ابتدائی تعلیم اپنے ابائی گاؤں کاریان میں حاصل کی یہاں قرآن مجید عربی فارسی اور طب کے ابتدائی سبق پڑے کچھ عرصہ سیال کوٹ میں عدالت میں کام کیا مرزا غلام آمن قادیانی نے 23 مارچ 1899 کو لدیانہ میں حکیم آمن جان کے گھر میں چودہ افراد سے پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی مرزا غلام آمن قادیانی کو شروع میں مسلمانوں میں بہت پذیرائی ملی لیکن جب اس نے مسیح معود مہندی آخر الزمان اور نبوت کا جھوٹھا دعویٰ کیا تو اس پر مسلمان علمہ نے بہت سخت رد عمل دیا اور اس پر کفر کا فتوہ لگایا گیا جن میں احمد رضا خان مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی نظیر آمن اور پیر میر علی وغیرہ کے نام شامل تھے 1974 کو پاکستان کے علماء کرام نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جس کو ذلفکار علی پھٹو کی حکومت نے منظور کر کے احمدی فرقے کو ہمیشہ کے لیے کافر قرار دے دیا ویورز آج میں آپ کو پاکستان کے جس شہر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اسے کادیانیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر احمدی فرقے کا صدر مقام بھی ہے اس شہر کو کچھ لوگ چھوٹا اسرائیل بھی کہتے ہیں یہ شہر خوبصورت بھی ہے اور معاشی لاز سے مضبوط بھی یہاں کے خوش مزاج لوگ یہاں کا کھانا یہاں کے سر سبز کھیت انچے پہاڑ ذرخیز زمین اور مادنیات وغیرہ اس شہر کی خوبصورتی کا خود مو بولتا ثبوت ہے رقبہ کے لاز سے یہ چھوٹا سا شہر ریلوے کے ذریعے پورے پاکستان سے جڑا ہوا ہے یدید ٹرانسپورٹ کھانے کے لیے بہترین ریسٹوران شاپنگ کے لیے بہترین شاپنگ مال اور بڑی بڑی دکانوں کے علاوہ یہاں تعلیم اور صحت کے بہترین سرکاری اور غیر سرکاری ادارے موجود ہیں لوگوں کی تفریح کے لیے یہاں بہترین پارس بھی موجود ہیں ربوہ اس شہر کا پرانا نام ربوہ ہے اور نیا نام چناب نگر رکھا گیا ہے یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں زیلہ چنیوٹ میں سرگودہ روڈ پر آٹھ کلومیٹرز دور دریائے چناب کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے دریائے چناب کے ایک طرف چنیوٹ شہر ہے تو دوسری طرف ربوہ یا چناب نگر شہر ہے دونوں شہروں کو جوڑنے والی دریائے چناب کی پول کو جڑواں پول اور ان دونوں شہروں کو چنیوٹ اور ربوہ کو جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر چنیوٹ سے آٹھ کلومیٹر فیصلہ بار سے چھتالیس کلومیٹر سرگودہ سے اٹھالیس کلومیٹر دہور سے ایک سو بیالیس کلومیٹر اور اسلام آباد سے دو سو پنجتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس شہر کے مشرق میں چنیوٹ شمال مغرب میں سرگودہ اور جنوب مشرق میں فیصلہ بار واقع ہے اس شہر کے قرب و نواہ میں چنیوٹ، آمدہ نگر اور لالیا کے شہر آتے ہیں ویورز پنجاب اسمبلی نے سترہ نومبر انیس سو اٹھانوے کو ایک تجویز اپنائی کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے اسی سال بارہ دسمبر حکومت پنجاب نے ایک انتظامی فیصلے کے ذریعے ربوہ کا نیا نام نواہ قادیان رکھ دیا گیا لیکن یہ نام ملک کے علماء کرام اور عوام کو پسند نہ آیا اس پر حکومت پنجاب نے چودہ فروری انیس سو نینانوے کو ایک نئے انتظامی فیصلے کے ذریعے ربوہ کا نیا نام چناب نگر رکھ دیا ربوہ کا نام تبدیل کروانے میں سب سے زیادہ کوشش اور میند چنیوٹ کی مشہور مذہبی شخصیت اور سابق ایم پی اے منظور آمن چنیوٹی مرہوم نے کی تھی پاکستان بننے کے بعد 20 ستمبر 1948 میں جماعت احمدیہ کے دوسرے فلیفہ مرزا بشیر الدین محمود آمن نے اس شہر کی بنیاد اس وقت رکھی جب وہ 1947 میں ہندوستان سے نقل مکانی کار کے پاکستان آئے لفظ ربوہ عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی انچی جگہ کے ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس جگہ کے لیے لفظ ربوہ کا نام استعمال ہوا ہے یہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم رہتے تھے 1948 سے پہلے اس جگہ کو چاکڑگیاں کہا جاتا تھا نقل مکانی کے بعد حکومت پاکستان سے ایک ہزار چونتیس ایکر زمین صرف بارہ ہزار روپے میں ادھار لی گئی جس کا مویدہ گیارہ جون 1948 کو تیہ پایا اس شہر کی بنیاد رکھنے کے بعد پانچ بکروں کی قربانی دی گئی اور اس موقع پر 619 افراد موجود تھے ویورد شروع میں لوگ یہاں خیموں کی شکل میں آہستہ آباد ہوئے لوگ یہاں کچھے مکانات بنا کر آباد ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے پکے مکانات بنانا شروع کیے 19 ستمبر 1948 کو مرزا بشیر الدین محمود آمن یہاں منتقل ہوئے اس سے پہلے وہ لاہور میں قیام پذیر رہے اس وقت ربوہ کی کل آبادی ایک ہزار افراد تھی وہ جگہ جہاں مرزا بشیر آمن محمود آمن قادیانی نے پہلی نماز پڑھائی اس جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد آج بھی موجود ہے 15 اپریل 1949 کو جماعت احمدیہ کا ایک جلسہ مونکد ہوا جو تین دن جاری رہا جس میں 17000 لوگ شریک ہوئے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کہا جاتا ہے کہ جب محمود بن قاسم سند اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد وہ چنیوٹ پہنچے اور دریاء چناب کو عبور کرنے کے بعد چنیوٹ کے راجہ سے جنگ لڑی اس جنگ میں تقریباً ایک سو عربی فوجی مارے گئے تھے چنیوٹ میں آج بھی ایک قبرستان موجود ہے جس کو شودہ کا قبرستان کہا جاتا ہے اس قبرستان کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وہی قبرستان ہے جہاں عربی فوجیوں کو دفن کیا گیا تھا لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ربوہ شہر کا کل رقبہ چوبیس کلومیٹر یعنی نو میل مربع ہے شہر کی کل آبادی تقریباً ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے جن میں پچانوے فیصد لوگ جماعت احمدیہ کے پیروکاروں سے تعلق رکھتے ہیں یہ علاقہ اردگرد کے علاقوں سے ایک ہزار فٹ بلند ہے جس کی وجہ سے یہ شہر درہ چناب میں آنے والے سلاب سے محفوظ رہتا ہے اس شہر کے اردگرد چھوٹی چھوٹی پاڑیاں ہیں جو سلسلہ کوئے کرانہ کا حصہ ہیں شروع میں اس شہر کے اردگرد کا زیادہ تر علاقہ بنجر تھا لیکن اب آہستہ آہستہ آباد ہوتا جا رہا ہے سفر کے لئے سائیکل عام استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل اور رکشہ بھی استعمال ہوتا ہے شہر سے پورے پاکستان میں سفر کے لئے جدید اور روایتی سہولیات موجود ہیں دن میں سفر کے لئے کئی گاڑیاں موجود رہتی ہیں سبوہ سے تقریباً 35 کلومیٹر براستہ آمدہ نگر سے کالووال روڈ پر قومی شہرہ ایم ٹو سے منسلک ہے اس کے علاوہ چنیوٹ سے پنڈی بٹیاں روڈ کے ذریعے تقریباً 43 کلومیٹر کے فصل پر ایم ٹو سے بھی یہ شہر منسلک ہے ہوای سفر کے لئے فیصل آباد کا ائرپورٹ نزدیک پڑتا ہے اس شہر کا پوسٹل کورڈ 35460 اور ٹیلی فون کورڈ 047 ہے اس علاقے کا موسم خوش گرم ہے یہاں اپریل سے اکتوبر تا گرمی پڑتی ہے جس میں مئی اور جون گرم سرین مئنے ہیں گرمی کے موسم میں اس علاقے میں تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ آندھی بھی آتی ہے اور مونسون بارشیں بھی چنانچہ جون اور جولائی میں بارش کی مقدار 80 میلی میٹر تک جا پہنچتی ہے یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 دیگری سینٹی گریٹ تک جاتا ہے نومبر سے فروری تک موسم سرما رہتا ہے جنوری میں اتنی سردی پڑتی ہے کہ درجہ حرارت نکتہ آل جماعت تک گر جاتا ہے موسم سرما میں دون بھی بہت پڑتی ہے جیسے حد نگاہ خطرناک ہاتھا کم ہو جاتی ہے شہر کی سب سے بڑی مسجد مسجد اقصہ ہے یہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ اس جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں ربوہ کے بانی مرزا بشیر الدین محمود آمن قادیانی نے ربوہ کی سرزمین پر پہلی نماز پڑھائی تھی اس مسجد میں احمدی خلفہ انیس سو چوراسی میں خلافت کے لندر منتقل ہونے تاک پنگان نمازیں پڑھاتے رہے ہیں یہ مسجد احمدی لوگوں کے لیے یادگار اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے اگر اس شہر کی تعلیم کی بات کی جائے تو لڑکوں کے لیے گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج اور لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ جامعہ نصر کالج شہر کے مشہور اور بڑے سرکاری کالجز ہیں دراصل ان دونوں کالجز کو جماعت احمدی نے تعمیر کروایا تھا لیکن ذلف کار علی گھٹو کے دور حکومت میں انہیں قومی ملکیت میں لے لیا گیا جو آج تک قومی ملکیت میں ہیں ان اداروں کے قومی ملکیت میں جانے کے بعد نصر چہان اکیڈمی اور دیگر بہت سارے تعلیم ادارے قائم کیے گئے اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے سرکاری ہائی سکول ایلیمنٹری سکول اور پرائمری سکول بھی موجود ہیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچوں کو دینی اور قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کچھ مدارس بھی کام کر رہے ہیں شہر کے بزاروں میں دو بزار مشہور اور اہم اور رحمت بزار اس کے علاوہ اکسہ روڈ سائیوال روڈ ریلوے روڈ راجے کی روڈ اور شہر کی اہم اور مشہور سڑکی ہیں ان کے علاوہ اگر شہر کے ملوں کی بات کی جائے تو شہر کے قدیم ملوں کی تعداد آٹھ ہے جن میں دار صدر دار رحمت دار یمن دار برکات دار علوم دار نصر دار شکر اور باب الابواب جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھتی گئی تو شہر پھیلتا گیا جس کی وجہ سے نئے ملے بنائے گئے ہیں جن میں بیوت الحامد نصیر آباد تائر آباد ویکٹری ایریا دار وطو ناصر آباد رحمان کلونی بشیر آباد وغیرہ پزل امبر شہر کا سب سے ایک بڑا پرائیویٹ ہسپتال ہے جو جماعت احمدی نے تعمیر کروایا ہے یہ ہسپتال شہر کے علاوہ گزد نوا کے لوگوں کی حجمت کے پرائیس سار انجام دے رہا ہے یہ ہسپتال بہترین اور جدید ترین سولیات کے علاوہ مہر امبلہ کی بدولت پورے علاقہ میں مشہور ہے اس ہسپتال میں ایک سو پچاس بستروں کی کھل گنجائش ہے اس ہسپتال کا بیگم زبیدہ بانی ونگ ہواتین کی امراض اور صحت کے لئے مقصود ہے اس ہسپتال کا طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان کے ان بہترین اداروں میں شمار ہوتا ہے یہاں دل کا بہترین علاج ہوتا ہے یہاں طاہر ہمیوپیتک ریسارچ ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ادارہ بھی موجود ہے یہاں دنیا بھر سے ہر طبقہ فکر کے لوگ علاج اور دوا کے حصول کے لئے آتے ہیں اور سب کو مفت علاج کی سولیات فرام کی جاتی ہیں اس ادارے کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے پھون پر بھی دوا منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ شہر میں جگن جگہ متعدد نججی میڈیکل سٹور اور کلینکس بھی موجود ہیں ویورز اگر مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں واحد پاکستانی نوبل انام یافتہ سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں پہلے مستقل مندوب چودری سار محمد زفراللہ خان مرزا مسرور آمن یمات ایمڈیا کے بانی مرزا غلام آمن قادیانی کی دوسری بیوی نسر جہان بیگم مرزا غلام آمن قادیانی کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود آمن میجر افضل محمود شہید جماعت ایمڈیا کی مشہور شخصیات ہیں موسیقی 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 اگر شہر کے مشہور مقامات کی بات کریں تو مسجد اکسک علاوہ قبرستان بہت مشہور مقام ہے جو شہر سے باہر چنیور سے سرگو داروڑ پر ایک پہاڑی کے ساتھ بنایا گیا ہے اس قبرستان کو بیشتی مقبرہ کہا جاتا ہے یہ قبرستان مکمل پلین کے ذریعے بنایا گیا ہے قبرستان میں تمام قبریں پکی بنای گئی ہیں قبرستان کی خوبصورتی کے لیے یہاں گھاس رنگ برنگ پھول اور ڈرخت بھی لگائے گئے ہیں پورے قبرستان کی نگرانی کے لیے کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور یہاں سیکیورٹی کا بہترین نظام بنایا گیا ہے اس قبرستان میں عالمی سطح کی دو مشہور شخصیات جن میں واحد پاکستانی نوبل انامی آفتہ سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں پہلے مستقل مندوب چودری سار محمد زفراللہ خان دفن ہیں ان کے علاوہ جماعت ایمدیہ کے بانی مرزا غلام آمن کی دوسری بیوی نسر جہان بیگم ربوہ شہر کے بانی اور مرزا غلام آمن کادیان کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود آمن اور میجر افضل محمود شہید اسی قبرستان میں دفن ہیں مسلمان میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ربوہ شہر کی سرزمین میں کادیانیوں نے جنت اور دوزق بنائی ہے یہ وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں جنت کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پرانے قبرستان کے یہ صرف کادیانی ہی بتا سکتے ہیں ویورز یہ تھی آج کی انفارمیٹی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی آپ نے قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس میں مزید بہتری لا سکوں میری حوصلہ وضائی کے لیے چینل کو سب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں اللہ حنی کے بار